تو چلی آپ کو بتا دے فلحال کے لیے امیتاب بچن کو لے کر جو بڑی خبر آئی ہے وہ کیا ہے تراصل امیتاب بچن کو لے کر جو خبر آئی ہے وہ ضرور آپ جاننا چاہیں گے یہ تو آپ جانتے ہی ہیں آرین خان کے جیل سے رہائی کے بعد امیتاب کافی ایموشنل نظر آئے تھے وہ بھی پونیت راج کمار کے ندھن کے بعد انہوں نے شد دانزلی انہیں ارپیت کی تھی اور انہوں نے دکھ ظاہر کیا تھا جس کے بعد وہ پوشٹ بھی شیئر کرتے نظر نہیں آئے ہیں پونیت راج کمار کو اپنا فیاملی کرنے والے کہنے والے امیتاب بچن جو کافی بزی ہیں اپنے شوز کو لے کر اپنے فلموں کو لے کر ان کے بارے میں بات کی جائے تو پھر یہ آپ کو بتانا شاہیں گے اس بارے میں کہ امیتاب بچن نے کئی باتیں شیئر کی کدار خان جنہوں نے امیتاب بچن کو سرجی کہنے سے ریفیوز کر دیا یہ ماملہ اس وقت چرچہ کا وشہ جم کر بنا ہوا ہے ہم آپ کو بتانا شاہیں گے وہ کوئی اور نہیں بلکی کادر خان کو لے کر یہ ایسی خبر ہے کہ کادر خان دیونگت ابھی نیتا نے امیتاب کو سرجی نہیں کہا تھا جس کے بعد ان کے بیچ ریفٹ ہوئی تھی کیا آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت امیتاب بچن کے گھر پر مصیبت تمام آئی ہے امیتاب بچن نے بتایا اپنے گھر کا راز کہ بیٹ ٹیریفائنگ فیملی کو لے کر ہسٹری ہمیشہ سے ان کے فیملی بے مبنا رہا ہے جلسہ میں ایسی پریشانی سے امیتاب بچن آئے دن سامنا کرتے آئے ہیں کروا چورٹ سلیبریشن کے بعد گھر پر یہ حال ہوا پڑا ہے جی ہاں بیٹ نے پوری طرح سے تباہ کر رکھا ہے پرمہاستر سے پھر سے پولیوڈ میں دندار ریپریزنٹیشن کرنے والے امیتاب بچن کو اپنے جلسہ میں پانچ بار اس طرح کی پریشانی کا سامنا کرنا پڑا ہے جی ہاں امیتاب بچن کے گھر پر یعنی کی جلسہ میں بیٹ نے پہلی بھی پریشان کیا ہے چار بار پہلی بھی اور یہ پانچ بھی بار ہے جب اس گھٹنا سے امیتاب بچن بہت پریشانی ہے انہوں نے کہا ہے کہ کروہ چوتھ کا دن اور اس کے بعد چمگادر کا گھر پر اس طرح سے اکرمن کرنا پوری طرح سے پریشان کر گیا ہے امیتاب بچن نے کہا کہ ان کے بچے باپس لوٹا ہے ان کا بیٹا واپس گھر لوٹا ہے وہ سرپرائز نظر آئے ہیں لیکن اس وقت گھر پر ان کی پوتی کافی ڈری ہوئی ہے اپنی پوتی کے ڈری ہوئی رہنے کی وجہ سے وہ بہت پریشان ہے چمگادر کو گھر سے نکالنے میں وہ بار بار سمرت ہے آئی نیوز روم سرپ تگری پوچھا